پنجاب کے بڑے سنتی گھرانے چناب گروپ سے تعلق ہے خود ٹیکسٹائل کی ریٹیل کا بزنس چین ون کے نام سے شروع کیا کیا کارخانے دار گھرانوں میں کوئی خاص گھرتی دی جاتی ہے کہ پیسہ بنانے کا فان آجاتا ہے تعلیم ہے اور تربیت ہے اور جب آپ ایک فیملی میں ایک گروپ کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کو شروع سے ہی ٹریننگ ملنا شروع ہو جاتی ہے ہم تو جب میٹرک میں تھے تو اس وقت بھی ہمیں اجازت نہیں تھی کہ آپ کہیں بھی چھٹیوں میں آگے پیچھے جائیں ہم جا کے اپنی بقاعدہ فیکٹریز میں بیٹھتے تھے اور وہاں سے جا کے ٹریننگ لیتے تھے جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم جو ہے نا ڈیفرنٹ مائل سٹون جو ارچیف کر رہے ہیں توبہ ٹیکسنگ میں پیدا ہوئے فیصل آباد اور بیرون ملک پڑے جب گئے تو بڑے شرارتی بچے تھے جب آئے تو سجیدہ بزنس مین بن گئے یہ تبدیلی کیا بیرون ملک تعلیم کی وجہ سے آئی میں انگلینڈ میں یونیورسٹی فلیٹ سے پڑھا ہوں تو وہاں سے سیکھنے کا موقع ملے جب خود اپنا ہم نے اپنی لانڈری بھی کرتے تھے اپنا کھانا بھی پکاتے تھے اور ٹرائولنگ بھی ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے تھے اس انوائرمنٹ نے ہمیں بہت سکھایا اور جب ہم آئے تو ہمیں احساس ہوا کہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے اور ہم نے پھر چیزوں کو ڈیفرنٹ انگل سے دیکھنا شروع کیا آپ پہلے نوجوان سنتکار تھے جس نے ٹیکسٹائل کو براہ راست عوام کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا یہ خیال آیا کیسے سارے وہ برینڈز جو انٹرنیشنلی ہم دیکھتے تھے یوکے میں یورپ میں یا یو ایسے میں تو وہی پروڈکٹ تھی جو یہاں سے پاکستان سے ہم لوگ بنا کے بیج رہے تھے یہاں پہ ایک شاپ کلچر تھا اور ہم نے سوچا کہ یہاں کی مارکٹ بہت بڑی مارکٹ ہے کنزیومر مارکٹ ہے اور اس میں کسی نے یہ انیشیٹیو نہیں لیا اور ضرورت تھی فیوچر میں ہم چاہتے تھے کہ اور ایک انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے مارکٹ ڈیولپ کی جائے دوسری جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہم چینمن سٹور بنا دیتے اس کے اندر ہم باہر سے ڈیفرنٹ برینڈز لا کے رکھ دیتے ہم نے وہ کام نہیں کیا ہم نے ڈیولپ کیا مارکٹ کو پروڈک بھی ڈیولپ کی ہم نے ہیومر ریسورس بھی ڈیولپ کیا پھر ہم نے سٹورز انٹرنیشن سٹینڈرڈ کے بنائے پھر ہم نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا نائنٹی سیون میں ہم نے یہ والا پورا بارکوڈنگ سسٹم سیکیورٹی سسٹم پوائنٹ آف سیل سسٹم یہ سارا جدید جو چیزیں دنیا میں ہو رہی تھی وہ ہم نے اس وقت کی لوگوں کا لائف سٹائل چینج کیا آپ نے آپ کے چناب گروپ نے بہت روج و زوال دیکھے ایک وقت ایسا تھا جب اسے سات سال تک مسلسل بیسٹ ایکسپورٹ ٹرافی ملی اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ملنے کچھ نیلام کرنی پڑی کیوں ہوا ایسا ہمارے ملک میں جو ہے وہ کنسسٹنس ہی نہیں ہے ہمارا جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ ہے جو ہماری پولیٹیکل سٹیبلیٹی وہ جب سٹیبلیٹی نہیں ہوتی پولیٹیکل کسی بھی کنٹری میں تو وہاں اکنومک سٹیبلیٹی نہیں ہو سکتی ہمارا گروپ جو ہے ابھی بھی جو ہمارے نلام والی سٹیویشن پہ ہم نہیں گئے مگر یہ ہوا کہ ہمارے دو تین یونٹ بند ہو گئے جو حالات تھے انٹرنیشنل بھی کرائیسز تا بزنسز کام ہوئے دوسرا ادھر ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ نے ہمیں ہمارے پاس کافی ایشوز بنے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تیسرہ یہ کہ ہمارا جو انٹریس ریٹ بڑھ گئے اس سے بھی کافی زیادہ ایشوز آئے تو اس نے ہمیں کچھ شاٹ ڈاؤن کرنا پڑا ہمارا بزنس جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ تک رہ گیا تھا تو بٹ اب یہ دوبارہ سے ہم اس کو روائب کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کافی چیزیں جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ اب ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کو روائب کریں کیونکہ ایک ٹائم پہ ہمارے پاس چودہ ہزار لوگ کام کرتے تھے تو ابھی کوئی چار ادار کے لگ بگ کام کرتے ہیں پہلے آپ کی ورد کتنی تھی اب کتنی ہے ہماری کوئی ہنڈرڈ ملین یو ایس ڈالر کی جو ہے نا وہ پر اینم سیل تھی تو ابھی وہ سیل کوئی فورٹی پرسنٹ پہ رہ گئی ہے